بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے ابھی بھی حالی میں نے دیکھا ویڈیو ایک دیلی تسکین پر ہمارے ایک لڑکے کو پنجاب میں پھیروسپورہ میں ان کو مارا گیا ہے وہ بچارہ مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا وہ شال کا باپاری کر رہے ہیں آج ان کو مارا گیا ہے میں اس پہ کڑی شب تمہیں مذہبت کرتا ہوں اور جو تانہ شاہی سرکار ہے گنڈا رائے سرکار ہے میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کب تک جمع کشمیر کے لوگ یہ لاشیں بچھاتے رہیں گے اور خاص کر میں موجی بابو سے اور شاہ سے اور یوگی سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم جمع کشمیر کے لوگ کب تک یہ لاشیں بچھاتے رہیں گے آج میرے آج تک ہم نے لاکھوں کی لاشیں آج تک ہم نے بچھائی کب تک جمع کشمیر کے لوگ برداشت کریں گے اگر باہر کے لوگ یہاں کوئی کام سے آتے ہیں ہم کشمیری کتنا ان کو مہمان آوازی کر رہے ہیں یہ تانہ شاہی سرکار یہ گنڈا رائے سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں ہمارا ایک لڑکا اور پنجاب پنجاب سٹیٹ میں ہماری بچوں کو اور ایک مارا گیا وہ ببر سیر کا بچہ ہے میں موڈی بابو سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور شاہ سے ان کو پھوری طور جانچ ہونا چاہے اور اس کو جس نے یہ کیا ہے اس کو پھوری پر لڑکانا چاہے دوبارہ ایسا پیش واقعہ نہیں آئی شفی صاحب اگر دیکھا جائے حالی میں چونکہ وہاں پہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئے کہ ان کو مارا گیا ہے یا ان کی ڈیتھ خود ہوئی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مارا گیا ہے اگر اس کو مارا گیا نہیں بوہری میں کیوں ڈالا ہے اس کو اگر وہ خود مارا ہے بوہری میں کیوں اٹھایا اس کو میں آپ کے ماجم سے سرکاہ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ہم چھپ کر کے میں سے نہیں بیٹھیں گے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس دارتی پر اس لئے بیجا ہے جہاں جہاں ہمارے جمہو کشمیر میں ظلم چل رہا ہے یا ببرشیر مٹھاتے رہیں گے یا ببرشیر کبھی برداشت نہیں کریں گے کب تک ہم جمہو کشمیر کے لوگ یہ لاشیں بچھاتے رہیں گے میں کڑی شابت میں اس پہ مضمت کرتا ہوں اور موڈی بابو سے اور شاہ سے اور یوگی سے یہ رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں پھوری طور اس پہ جہاں چھونا چاہے اور دیش کو پٹوارا مت کرو دیش کو جوڑنے کی کوش کرو دیش کو توڑنے کی کوش